نمازکار کسانوائیو میں بکرم تومر آپ کے اپنے بسر سمادہ چاہے میں آپ کا سواد کرتا ہوں کسانوائیو آج میں بات کرنے والا ہوں 76 مکہ کے بارے میں پوری جانکاری یہاں مکہ کس کمپنی کی آتی ہے اس مکہ میں کیا کیا بسہشتہ ہیں جو کسان لگانا ایسے پسند کرتی ہیں اس کی بواہی کا صحیح سمیں کونسا ہے بیج کی مطرہ کتنی پڑتی ہے کتنے دن میں یہ پکہ تیار ہو جاتی ہے اوپج کتنی ہو جاتی ہے سمجھت جانکاری ویڈیو میں دینے والا ہوں چلیے پہلے جان لیتے ہیں ایم ڈبل ایم 76 مکہ کس کمپنی کی آتی ہے اگر ہم اس کے کمپنی کی بات کریں تو یہاں دھانیا ٹاٹا دھانیا کمپنی کی مکہ آتی ہے ٹاٹا دھانیا کمپنی سیڈ کے معاملے میں ایک بیشٹ کمپنی ہے تو اسی کمپنی کی مکہ آتی ہے جان لیتے ہیں 76 مکہ میں کیا کیا بسہشتہ ہیں اگر ہم 76 مکہ کے پہلی بسہشتہ کی بات کریں تو اس کے جو بھٹے آتے ہیں وہاں اوپر سے نیچے تک بڑے ہوئے آتے ہیں کچھ مکہ کی بیرائیٹیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بھٹے تو آتے ہیں لیکن ان میں دانا نہیں پڑتا ہے لیکن اس بیرائیٹی میں پورے بھٹے میں دانے پڑے ہوئے آتے ہیں اگر ہم دوسری بسہشتہ کی بات کریں تو یہاں مکہ گیننے کے پہتے سینسیل ہے یہاں مکہ گرتی نہیں ہے اگر ہم اس مکہ کی ایک اور بسہشتہ کی بات کریں تو یہاں مکہ دوکے کے پہتے سینسیل ہے اگر آپ دانیا کمپنی کی دول ایم 76 مکہ لگا رہے ہیں تو اس میں جو کھیٹوں کا آٹیک ہوتا ہے وہاں بہت ہی کم رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مکہ کی پسل میں سنڈی کا آٹیک جہدہ تر رہتا ہے لیکن اس بیرائیٹی سنڈی کا پرکوپ کم رہتا ہے اس مکہ کا جو دانا ہوتا ہے وہاں چمکیلا پیلے کلر کا ہوتا ہے اگر ہم ڈبل ایم 66 کے ایک اور بسہشتہ کی بات کریں تو اس کی جو کرب ہوتی ہے وہاں اینڈ تک ہری بنی رہتی ہے جس کے قرآن پسل اس چارے کو آسانی سے کھا لیتے ہیں کچھ مکہ کی بیرائیٹیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کٹائی کے سمیں کرب ان کی کرب جو ہوتی ہے وہاں پیلی پڑ جاتی ہے لیکن اس بیرائیٹی میں ایسی کوئی مسیاں نہیں آتی ہے اس کی جو کرب ہوتی ہے وہاں کٹائی تک ہری بنی رہتی ہے اس کی جو مکہ کی پیکٹ آتی ہے وہاں اپچارت آتی ہے الگ سے بیج اپچار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ سیدھے کھیت میں اس کی بوائی کر سکتے ہیں چلیئے اب آگے بڑھتے ہیں اب جال لیتے ہیں ڈبل ایم 769 کا بوائی کا صحیح سمیں کونسا ہے اگر ہم اس کے صحیح سمیں کی بات کریں تو اسے آپ دس پھروری سے پورے مارچ آپ اس کی مکہ کی بوائی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے بیج کے ماترہ کی بات کریں تو اسے آپ آٹھ سے دس کلو پرتی اکڑ کے حساب سے آپ اس کا بیج ڈال سکتے ہیں اگر ہم 369 کے پکنے کی عبدی کی بات کریں تو یہاں مکہ پچچانوے سے سو دن میں پوری طرح پکہ تیار ہو جاتی ہے اگر ہم اس کے بج کی بات کریں تو ایک اکڑ میں یہاں 38 سے 49 کنٹل پرتی اکڑ کے حساب سے یہاں آسانی سے پیداوار دے دیتی ہے موسیقی